اچھا آگے سبق دیکھئے شرعہ میں بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے چار نسبتوں اور ان کی نقیزوں کے بارے میں پڑا تھا آج وہی شرعہ کے اندر اسی بات کی تفصیل بیان کریں گے لیکن پہلے اسی کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے آپ نے پڑا کہ کوئی بھی دو قلیوں جو ہوں ان کے درمیان ہمیشہ چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی یا تو ان میں تبایون کی نسبت ہوگی دو قلیوں میں یا تسابع کی نسبت ہوگی یا عموم و خصوص متلق کی نسبت ہوگی یا عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی کوئی بھی دو قلیاں دنیا کی پگڑ لیں ان میں ان چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے کوئی نسبت نہ ہو تو ان چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی اور تفصیل یہ کہ اگر پہلی کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے یعنی ان میں تفارق کلی ہو پورے طور پر ایک دوسرے سے الگ ہوں کہیں بھی اکٹھی نہیں ہوتی تو اس نسبت کو تبایون کہتے ہیں اور یہ دو قلیاں جن کے درمیان تبایون کی نسبت ہو ان کو متباینین کہتے ہیں جیسے انسان اور حجر کوئی بھی انسان حجر نہیں اور کوئی بھی حجر انسان نہیں دیکھو کہیں پر بھی یہ دونوں اکٹھی نہیں ہوتی کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں کہ جس پر انسان کے ساتھ ساتھ حجر بھی صادق آئے یا حجر کے ساتھ ساتھ انسان بھی صادق آئے تو ان دو قلیوں میں تفارق کلی ہے تو یہ کیا ہوئیں؟ متباینین اور اگر دو قلیاں ایسی ہیں کہ پہلی قلی دوسری کے ہر فرد پر صادق اور دوسری قلی پہلی کے ہر فرد پر صادق تو اس نسبت کو تساوی کہتے ہیں اور یہ دو قلیاں متساویین کہلاتی ہیں جیسے انسان اور ناتق جو بھی انسان ہے وہ ناتق ہے اور جو بھی ناتق ہے وہ انسان ہے اور اگر دو قلیاں ایسی ہوں کہ ایک قلی تو دوسری قلی کے ہر فرد پر صادق آئے لیکن دوسری قلی پہلی کے ہر فرد پر صادق نہ آئے تو اس نسبت کو کہتے ہیں عموم و خصوص متلق اور ان میں سے ایک قلی ہمیشہ بڑی ہوتی ہے اور دوسری چھوٹی جو اسی کے اندر داخل ہوتی ہے تو جو قلی بڑی ہے اس کو کہیں گے عم مطلق اس کو کیا کہیں گے عم مطلق اور جو چھوٹی ہے اس کو کہیں گے آخص متلق آعم تو آخص کے ہر فرد پر صادق آتی ہے لیکن آخص آعم کے ہر فرد پر صادق نہیں آتی جیسے حیوان اور انسان ہر انسان کیا ہے حیوان ہے ہر انسان پر حیوان صادق آتا ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں تو ہر حیوان پر انسان صادق نہیں آتا اور ان میں سے آپ دیکھئے حیوان جو ہے وہ کلی وہ بڑی ہے انسان اسی کے اندر داخل ہے جو بھی انسان ہے وہ کیا ہے حیوان ہے تو جو بڑی کلی ہے اس کو کیا کہیں گے آعم مطلق اور جو چھوٹی ہے اس کو آخص مطلق کہیں گے بھئی اور چوتھی نسبت تھی عموم و خصوص من وجہ عموم و خصوص من وجہ میں دو کلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض جگہ تو وہ جمع ہوتی ہیں اور بعض جگہ الگ الگ ہی رہتی ہیں پہلی کلی دوسری کے بعض افراد پر صادق آتی ہے اور بعض پر صادق نہیں اور اسی طرح دوسری کلی جو ہے وہ پہلی کے بعض افراد پر صادق آتی ہے اور بعض پر صادق نہیں آتی جیسے حیوان اور عبیض اب بعض حیوان کیا ہیں عبیض ہیں جیسے سفید بتخ یا سفید بکری یا سفید گائے اور بعض حیوان وہ عبیض نہیں جیسے بھینس اور اسی طرح بعض عبیض ایسے ہیں جو حیوان نہیں جیسے کہ سفید کپڑا تو جن دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو وہاں تین مادے ہوتے ہیں ایک مادہ اجتماع ہوتا ہے یعنی ایک جگہ ایسی جہاں دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور دو مادہ افتراق ہوتے ہیں یعنی ایک مادہ جہاں پہلی کلی صادق آتی ہے اور دوسری صادق نہیں آتی اور دوسرا مادہ جہاں دوسری کلی صادق آتی ہے اور پہلی صادق نہیں آتی پھر دیکھو پھر سکور کرو ذرا حیوان اور عبیض بعض حیوان کیا ہیں عبیض ہیں یا یوں کو بعض عبیض کیا ہیں حیوان ہیں لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں وہاں حیوان تو صادق آتا ہے عبیض صادق نہیں آتا جیسے کالی بھینس اور بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں عبیض صادق آتا ہے اور حیوان صادق نہیں آتا جیسے سفید پتھر سفید کپڑا سفید کاغذ اور بعض جگہیں دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں جیسے سفید بتخ تو جہاں ابھی عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو وہاں کتنے مادے ہوتے ہیں تین مادے ایک مادہ اجتماع یعنی جہاں دونوں صادق آتی ہیں اور دو مادہ افتراق جہاں ایک ایک صادق آتی ہے دوسری صادق نہیں آتی تو جو بھی دو کلیاں ہوں گی ان میں ان چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی یا ان میں تبایون کی نسبت ہوگی یا ان میں تصاوی کی نسبت ہوگی یا عموم و خصوص متلق کی نسبت ہوگی یا عموم و خصوص منوجہ کی نسبت ہوگی اس کے بعد انہوں نے ان کی نقیزوں کے بارے میں بھی آپ کو بتلایا تھا میں نے بتلایا تھا نقیز کسے کہتے ہیں کسی شیع کی نقیز وہ ہے کہ وہ اور وہ شیع کبھی بھی جمع نہ ہو سکیں عین اور نقیز کبھی بھی جمع جیسے انسان اور لا انسان انسان جو بھی انسان ہے وہ لا انسان نہیں ہو سکتا اور جو لا انسان ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا تو نقیز ایک تو شیع اور اس کی نقیز یہ دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوتے اور دونوں کبھی اٹھ بھی نہیں سکتے دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جہاں نہ انسان صادقہ ہے اور نہ لا انسان کوئی چیز ایسی بھی نہیں جہاں دونوں اکٹھے صادقہ ہیں اور کوئی چیز ایسی بھی نہیں جہاں دونوں میں سے کوئی بھی صادقہ نہ ہے کہیں بھی ایسا نہیں آپ جو بھی چیز لیں گے وہ یا تو انسان ہوگی یا لا انسان ہوگی دونوں میں سے ایک ہوگی دونوں نہیں ہو سکتی اور دونوں میں سے ایک بھی نہ ہو کوئی چیز ایسی بتاؤ جو انسان بھی نہ ہو اور لا انسان بھی ایسا بھی نہیں ہو سکتا تو نقیزین جو ہیں نہ تو وہ جمع ہوتی ہیں نہ اٹھتی ہیں دونوں اکٹھی صادق آئیں یا دونوں صادق نہ آئیں دونوں میں سے کوئی بھی صورت ممکن نہیں جو بھی دنیا کی چیز آپ دیکھیں گے یا وہ انسان ہوگی یا لا انسان وہ ان سے خارج نہیں ہو سکتی تو نقیزیں کبھی جمع بھی نہیں ہو سکتی اور کبھی اٹھ بھی نہیں سکتی اٹھنے کا کیا معنی یعنی صادق نہ آئے صادق نہ آئے جبکہ اس کے مقابلے میں زدین زدین بھی کبھی جمع نہیں ہوتی لیکن وہ اٹھ سکتی ہیں جیسے سفید اور کالا سفید اور کالا ایک دوسرے کی زد ہیں نقیز نہیں زد ہیں جو چیز سفید ہے وہ کالی نہیں جو کالی ہے وہ سفید نہیں سورہ سمجھ میں آرہے ہیں آپ کے ذہن میں آئے گا ایک ہی چیز کالی اور سفید ہوتی ہے باغا کار بکری ہے کچھ حصہ سفید ہے کچھ کالا ہے نہیں بھئی یہ مطلب نہیں مطلب یہ ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں سفید بھی ہو اور کالی بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا یا تو وہ کیا ہوگی سفید یا کالی ہوگی دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ ایک ہی چیز کو آپ کالا بھی کہیں اسی مقام ایک ہی جگہ کے اعتبار سے اور اسی جگہ کے اعتبار سے اس کو سفید بھی کہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہاں دونوں اٹھ سکتی ہیں کوئی چیز ایسی ہو جو نہ کالی ہو اور نہ سفید ہو اس کا کوئی اور رنگ ہو سبز ہو نیلا ہو سرخ ہو کوئی اور رنگ ہو سورہ سمجھ میں آرہی ہے تو زدین اور نقیزین میں یہ فرق ہے زدین جمع تو نہیں ہو سکتی ہیں البتہ اٹھ سکتی ہیں کہ دونوں میں سے ایک بھی صادق نہ آئے اور نقیزین جمع بھی نہیں ہو سکتی اور اٹھ بھی نہیں سکتی اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ ایک چیز ذکر ہو اور پھر اس کی نقیز ذکر ہو تو چیز جو پہلے ذکر ہو اس کو کہتے ہیں عین اور جو بعد میں ذکر ہو اس کو کہیں گے نقیز مثلا انسان یہ کیا ہے عین اس کو میں نے پہلے ذکر کیا اور پھر کہتا ہوں اس کی نقیز لاؤ تو وہ کیا ہے لا انسان تو انسان کیا ہے عین اور لا انسان کیا ہے نقیز اگر میں لا انسان کو پہلے ذکر کر دوں تو یہ بن گئی عین اور انسان کیا بن جائے گی اس کی نقیز تو جو پہلے ذکر اس کو کیا کہیں گے عین اور جو بعد میں ذکر ہو اس کو اس کی نقیز کہیں گے تو لہذا انہوں نے نقیزوں کا بھی بیان کیا اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہو یہ یوں کہیں جن دو عینین میں تساوی کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی تساوی کی نسبت ہوتی ہے جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی تساوی کی نسبت ہوتی ہے تو جن دو کلیوں میں تصاوی کی نسبت ہے یوں کہیں جن دو عینین میں کیا ہے دو کلیاں ہیں نا تو جو پہلے ذکر ہے اس کو کیا کہتے ہیں عین تو دو ہو گئے تو کیا کہیں گے عینین جن دو عینین میں کیا ہو تصاوی کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی تصاوی کی نسبت ہوگی مثلا انسان اور ناتق جو بھی انسان ہے وہ کیا ہے ناتق اور جو بھی ناتق ہے وہ انسان تو انسان اور ناتق دو ایسی کلیاں ہیں جن میں تصاوی کی نسبت ہے یعنی یوں کہیں یہ دو عینین ہیں جن میں کیا ہے تصاوی کی اور ان کی نقیزیں اب ذرا لے آو انسان کی نقیز کیا لا انسان اور ناتق کی نقیز کیا لا ناتق تو اب لا انسان اور لا ناتق ان میں بھی تساوی کی نسبت ہے جو بھی لا انسان ہوگا وہ کیا ہوگا لا ناتق ہوگا وہ کبھی بھی ناتق نہیں ہو سکتا بھئی اور جو بھی لا ناتق ہوگا وہ کیا ہوگا لا انسان ہوگا وہ انسان نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان تو ناتق ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی کیا ہوگی تصاوی کی نسبت ہوگی اور جن دو کلیوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوگی لیکن معاملہ برعکس ہو جائے گا معاملہ برعکس ہو جائے گا جو پہلے آعم تھی وہ اب آخص بن جائے گی نقیز میں آ کر اور جو پہلے آخص تھی اب نقیز میں آ کر آعم بن جائے گی تو آعم و آخص مطلق ان کی نقیزیں بھی کیا ہیں گی آعم و آخص مطلق لیکن برعکس آعم مطلق کیا بن جائے گا آخص مطلق اور آخص مطلق کیا بن جائے گا آعم میں نے بتلایا تھا ایک ہے لفظ عام ایک ہے آعم ایک ہے خاص ایک ہے آخص یہاں آپ نے عام نہیں بولنا آعم بولنا ہے آعم اس میں تفضیل ہے آعم کا کیا معنی زیادہ عام جیسے عذرب کا کیا معنی زیادہ پٹائی کرنے والا انصر کا کیا معنی زیادہ مدد کرنے والا تو آعم کا کیا معنی ہوا زیادہ عام تو یہاں عام نہیں بولنا بلکہ کیا بولنا ہے آعم کیوں کیونکہ یہاں اس چیز کو ہم دوسری کے مقابلے میں زیادہ عام بتلا رہے ہیں تو اس میں دوسری کے مقابلے میں اس میں تفضیل ذکر ہوتا ہے تو یوں نہیں کہیں گے عام مطلق بلکہ کیا کہیں گے عام مطلق یعنی یہ کلی زیادہ عام ہے دوسری کلی کے مقابلے میں جیسے حیوان انسان کے مقابلے میں زیادہ عام ہے تو کیا کہیں گے عام مطلق حیوان کیا ہے انسان میں تو صرف انسان داخل ہے خیوان میں تو انسانوں کے ساتھ اور چیزیں بھی آ گئیں تو کون زیادہ عام ہوا خیوان تو کیا کہیں گے عام مطلق کہیں گے عام مطلق عام مطلق کیوں کیونکہ زیادہ عام کس کے مقابلے میں انسان جو کلی اس کے ساتھ ذکر ہو رہی ہے اور انسان کو خاص مطلق نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے یہ زیادہ خاص ہے کس کے مقابلے میں خیوان کے مقابلے میں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس لیے اس میں تفضیل استعمال ہو رہا ہے تو جن دو کلیوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے البتہ برعکس ہوگی یعنی اعام مطلق کیا بن جائے گا اخص مطلق اور اخص مطلق کیا بن جائے گا اعام مطلق میں نے مثال سے وضاحت کی تھی مثلا دیکھو تین دائرے فرض کرو ایک دائرے میں تمام دنیا کے انسان ہیں فرض کرو ان کی تعداد پچاس ہے کتنی ہے پچاس ایک دوسرا دائرہ ہے اس میں باقی سارے حیوان ہیں فرض کرو ان کی تعداد بھی کتنی پچاس انسانوں کے علاوہ سارے حیوان دوسرے دائرے میں اور ایک تیسرا دائرہ ہے اس میں ساری دنیا کی چیزیں ہیں انسان اور حیوانات کے علاوہ تو اس میں پتھر درخت پہاڑ سب کچھ اس کے اندر آ گیا فرض کرو وہ بھی کتنے ہیں پچاس تو ہر دائرے میں کتنے افراد ہیں پچاس افراد پہلے دائرے میں تمام انسان دوسرے دائرے میں انسان کے علاوہ باقی تمام حیوانات اور تیسرے دائرے میں انسان اور حیوانات کے علاوہ اور جتنی چیزیں ہیں وہ اس دائرے میں آ گئی اب جب میں نے کہا انسان کونسا دائرہ آیا کونسا دائرہ پر یہ صادق آتا ہے صرف پہلے دائرے پر صرف اس میں ہے انسان تو کتنے افراد ہوئے پچاس اب میں نے کہا حیوان کتنے دائرے آئے اس میں انسان بھی کیا ہیں اور باقی حیوان بھی کیا ہیں تو کتنے دائرے آئے دو دائرے کتنے افراد ہو گئے سو پچاس ایک دائرے کے پچاس تو انسان کے افراد پچاس حیوان کے افراد سو تو انسان کیا ہوا آخص مطلق اور حیوان کیا ہوا عام مطلق ہوا زیادہ عام ہے انسان زیادہ خاص ہے حیوان کے مقابلے میں تو وہ اخص ہوا اور حیوان زیادہ عام ہے انسان کے مقابلے میں تو وہ عام ہوا تو انسان کے افراد کتنے پچاس حیوان کے افراد کتنے سو اب ذرا ان کی نقیزیں لیتے ہیں انسان کی نقیز لاؤ لا انسان اب بتائیے انسان تو ایک دائرہ تھا باقی دو دائرے تو انسان نہیں تو وہ لا انسان ہوئے وہ کیا ہوئے تو لا انسان کی کتنے افراد سو ہو گئے انسان کے تھے پچاس لا انسان کے سو ہو گئے اب مجھے بتائیے حیوان کی کتنے دائرے تھے دو ایک تیسرا دائرہ تھا وہ حیوان نہیں تھا تو لا حیوان میں صرف وہ دائرہ آیا باقی دو تو کیا ہیں حیوان تیسرا دائرہ لا حیوان ہے اس میں کتنے افراد پچاس تو حیوان کے افراد تھے سو اور اب کیا بن گئے پچاس دیکھو کم ہو گئے اور انسان کے افراد تھے پچاس لا انسان کی کتنے بن گئے سو بن گئے دیکھا لا حیوان کے افراد کم ہو گئے اور لا انسان کے افراد بڑھ گئے سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو اب لا حیوان کیا ہوا لا حیوان کی کتنے افراد پچاس اور لا انسان کی تو لا حیوان بن گیا آخص اور لا انسان کیا بن گیا آعم بن گیا اب سورہ سمجھ میں آگئی تو عموم و خصوص مطلق کی نسبت جن دو کلیوں میں ہو ان کی نقیزوں میں بھی عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوگی لیکن برعکس ہو جائے گی جو آعم مطلق ہوگا وہ آخص بن جائے گا اور جو آخص ہوگا وہ آعم بن جائے گا چوتھی نسبت یہ تھی کہ پہلی کلی دوسری کے بعد افراد پر صادق آئے اور بعض پر صادق نہ آئے اور دوسری کلی پہلی کے بعد افراد پر صادق آئے اور بعض پر صادق نہ آئے جیسے حیوان اور عبیض اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جن دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں تبایون جوزی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے توجہ ہے تبایون جوزی ایک تو تبایون کلی تھا نا جو پہلے ذکر ہوا پہلے کلی دوسری کے کسی فرد پر صادق نہ آئے اور دوسری پہلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے یعنی کہیں بھی کٹھے نہیں ہوتے تو یہ ہے تبایون کلی جیسے انسان اور حجر کوئی انسان حجر نہیں اور کوئی حجر انسان نہیں تو یہ تبایون کلی ہے پورا تبایون ہے اور ایک ہے تبایون جوزی تبایون جوزی میں دیکھو صرف اتنا بتلایا جاتا ہے کہ بعض حیوان ابیز نہیں بعض حیوان ابیز نہیں سفید نہیں بلکہ وہ کیا مثلا کالی بھینس اب بعض حیوان ابیز نہیں تبایون آگیا یا نہیں اور تبایون کلی ہے یا تبایون جوزی ہے تبایون جوزی ہے کیونکہ بعض حیوان تو کیا ہیں سفید ہیں اب یاد رکھو جب ہم بعض کی بات کریں نا بعض کی مثلا میں کہوں بعض حیوان ابیز نہیں توجہ ہے یہ میں یہ میں اکٹھا ہونے کو بیان کر رہا ہوں یا جودہ ہونے کو نہیں نفی کر رہا ہوں نفی کر رہا ہوں بعض حیوان ابیز نہیں اگر میں کہتا نا بعض حیوان ابیز ہیں یہ تو میں اجتماع کو بیان کر رہا ہوں دونے کٹھے ہو رہے ہیں لیکن میں نفی کر رہا ہوں بعض حیوان ابیز نہیں تو دیکھو تفارق کو بیان کر رہا ہوں تبایون کو بیان کر رہا ہوں لیکن تبایون کلی نہیں بیان کر رہا بعض کی بات کر رہا ہوں تو یوں کہیں گے تبایون جوزی ہے کیا ہے تبایون جوزی ہے اور یاد رکھو جب آپ بعض کے بارے میں بات کریں تو باقی بعض اس کے برعکس ہوں گے یہ ضروری نہیں باقیوں کے بارے میں میں نے خاموشی اختیار کی ان کا میں نے ذکر ہی نہیں کیا ہو سکتا ہے وہ بھی ہو ہو سکتا ہے وہ نہ ہو دونوں احتمال آگئے جب میں ایک چیز کے بارے میں کہوں کہ اس کے بعض افراد بعض جو ہیں یہ دوسری چیز نہیں ہیں مثلا بھئی مثلا پہلے یہی مثال دیکھ لیں میں نے کیا کہا باز حیوان ابیز نہیں باز حیوان ابیز نہیں میری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے باز کی بات کی اور واقعی باز حیوان کیا ہیں ابیز نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ باقی باز ابیز ہیں باقیوں کے تو میں نے ذکری نہیں کیا آپ صرف میرے لفظوں پر غور کریں میں نے کیا کہا باز حیوان ابیز نہیں میری یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے ٹھیک ہے ہاں باقی بعض کی میں نے بات ہی نہیں کی اسی طرح انسان اور حجر ہے انسان اور میں نے کہا باز انسان حجر نہیں باز انسان پتھر نہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں باقی بعض پتھر ہیں نہیں میں نے باقیوں کی بات ہی نہیں کی میں نے صرف اتنا کہا باز انسان پتھر نہیں اور میری یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے بلکل ٹھیک ہے میں نے باز کی بات کی ہیں پتھر نہیں باقی باز میں نے کب کہا وہ باقی باز پتھر ہیں میں نے تو ان کے بارے میں بات ہی نہیں کی سورہ سمجھ میں آگئے تو جب آپ باز کی باز سے نفی کرتے ہیں باز کی باز سے تو باقی باز میں دونوں احتمال ہو جاتے ہیں ہونے کبھی اور نہ ہونے کبھی لیکن ان کے بارے میں سکوت ہے بات ہی کوئی نہیں کی تو لہٰذا میرا یہ کہنا باز ہیوان ابیز نہیں یہ بھی درست اور باقی باز کو کیا ہیں ابیز ہیں اور میں نے کہا باز انسان پتھر نہیں میرا یہ کہنا بھی ٹھیک اور باقی باز بھی پتھر نہیں تو باقی باز میں ہونے کبھی احتمال اور باقی باز میں نہ ہونے کبھی ہونے کہ احتمال جیسے باز ہیوان ابیز نہیں دیکھو باقی باز کیا ہیں ابیز ہیں ان میں ہونے کہ احتمال اور باقی بعض میں نہ ہونے کا احتمال ان میں بھی جیسے بعض انسان پتھر نہیں بعض تو پتھر نہیں اور باقی بعض بھی ان میں بھی ہونے کا احتمال نہیں ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو جب میں کہوں نا بعض سے بعض کی نفی کروں نفی کروں یعنی یوں کہیں ایک شے سے دوسری شے کی نفی کروں لیکن پورے طور پر نہیں بلکہ جوزی طور پر یہ تو اس کو کہتے ہیں طبائعن جوزی کیا کہتے ہیں میں نے جوزی طبائعن بیان کیا جوزی اور باقی جو بچ گئے ان میں کیا احتمال ہونے کا بھی اور اگر باقی ہوئے تو معلوم ہوئے یہ عموم و خصوص من وجہ ہے یاد رکھو یہ جو طبائعن جوزی ہے نا اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں عموم و خصوص من وجہ بھی اس میں آ جاتا ہے اور طبائعن کلی بھی اس کے اندر آ جاتا ہے کیا طبائعن کلی بھی اس کے اندر آ گیا اور عموم و خصوص من وجہ بھی اس کے اندر آ گیا کیونکہ جب میں نے کہا بعض سے بعض میں نے نفی کی جب میں نے بعض سے کیا کی نفی کی تو باقی بعض میں ہونے کا بھی احتمال اور نہ ہونے کا بھی تو کچھ سے تو میں نے نفی کی ہے اگر باقیوں میں بھی نفی ہو رہی ہے تو معلوم ہو یہاں طبائعن کلی ہے میں نے کیا کہا بعض انسان پتھر تو باقی بھی پتھر نہیں تو کیا ہوا طبائعن کلی اور اگر باقی بعض ہوتے جیسے میں نے کہا بعض حیوان ابیز نہیں اور باقی بعض کیا ہیں ابیز ہیں تو وہ کس میں ہے عموم و خصوص من وجہ معلوم ہوئے طبائعن جوزی اس میں دو صورتیں داخل ہو جاتی ہیں اس میں عموم و خصوص من وجہ بھی داخل ہو جاتا ہے اور طبائعن کلی سورت سمجھ میں آ رہی ہے عموم و خصوص من وجہ میں بھی کیا پائے جاتا ہے طبائعن جوزی اور طبائعن کلی کے اندر بھی کیا ہوتا ہے طبائعن جوزی ہوتا ہے تو انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جن دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو کس میں توجہ ہے سبق کی طرف جن دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں طبائعن جوزی ہوگا ان کی طبائعن جوزی ہوگا کیا معنی طبائعن جوزی میں تو دو چیزیں آ گئیں کیا کیا عموم و خصوص من وجہ بھی اور طبائعن کلی بھی یہی تو بتلانا چاہتے ہیں کہ جن دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے ان کی نقیزوں میں کیا ہوگا طبائعن جوزی ہوگا یعنی وہاں طبائعن کلی بھی آ سکتا ہے اور عموم و خصوص من وجہ بھی آ سکتا ہے کیونکہ وہ دونوں طبائعن جوزی میں داخل ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے وہ دو کلیاں جن میں طبائعن کی نسبت ہو کس کے طبائعن کی نسبت ہے ان کی نقیزوں میں بھی طبائعن جوزی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جن دو کلیوں میں عینین میں کیا ہو طبائعن کلی جن دو کلیوں میں کیا ہو طبائعن کلی جیسے انسان اور حجر ان میں کیا ہے طبائعن کلی کوئی انسان حجر نہیں اور کوئی حجر انسان نہیں ان کی نقیزوں میں بھی طبائعن جوزی ہوتا ہے کیا مانا کبھی تبایون ایک کلی ملے گا آپ کو وہاں اور کبھی عموم و خصوص میں وجہ ملے گی جن دو کلیوں میں کیا ہو تبایون کی نسبت بھئی جن دو کلیوں میں تبایون کی نسبت ہو آپ مثالیں لاتے جائیں غور کرتے جائیں کرتے جائیں کبھی آپ دیکھیں گے نقیزوں میں کیا آئے گا عموم و خصوص من وجہ اور کبھی دیکھیں گے نقیزوں میں بھی کیا آ رہا ہے تباینیں کلی آ رہا ہے بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ اوپر سے گزر رہی ہے انسان اور حجر یہ کیا ہیں متباینین یہ صرف یہی متباینین ہیں یا بہت زیادہ ہیں مجھے بتاؤ دیوار اور درخت تباین ہے یا نہیں پتھر اور درخت تباین ہے کے نہیں پتھر اور گائے تباین ہے کے نہیں کتنی تباین کی بے شمار مثالیں مل جائیں گی جن میں ایک بھی جگہ بھی کٹھے نہیں ہوتے کیا کوئی درخت پتھر ہے کوئی پتھر درخت ہے کوئی دیوار درخت ہے کوئی درخت دیوار ہے اور مثال لے لو آگ اور پانی کوئی آگ پانی ہے کوئی پانی آگ ہے نہیں ہے دیکھو تو تباین کی بے شمار مثالیں اور ان سب میں کیا ہے تباینے کلی آپ تباینے کلی کی مثالیں لاتے جائیں اور ان کی نقیزیں نکالتے جائیں آپ دیکھیں گے جتنی بھی نقیزیں ہیں ان سب میں تباینے جوزی ہے کیا ہے کیا ہمارا تباینے جوزی ہے یعنی کبھی تو ان نقیزوں میں عموم و خصوص منوجہ ہوتا ہے اور کبھی ان میں بھی تباینے کلی ہوتا ہے تباینے جوزی کتنی صورتوں میں آتا ہے کون کونسی دو صورتیں ہیں عموم و خصوص منوجہ ہوتا ہے تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جن دو کلیوں میں کیا ہو تباینے کلی ہو ان کی نقیزوں میں تباینے جوزی ہوگا کیا معنی تباینے جوزی ہوگا یعنی کبھی تو ہو سکتا ہے عموم و خصوص منوجہ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ وہاں کیا ہوگا تباینے کلی نکل آئے گا بعض مثالوں کے اندر اور جن دو کلیوں میں عموم و خصوص منوجہ کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی تبایون جزی ہوگا کیا ہوگا یعنی جن دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے اس کی نقیزوں میں تبایون جزی ہوگا کیا معنی تبایون جزی یا تو وہاں بھی عموم و خصوص من وجہ آئے گا یا تبایون کلی آئے گا آگے یہ مثالیں شرح میں ذکر کریں گے تو تبایون جزی سمجھ میں آگیا تبایون جزی کتنی صورتوں میں آتا ہے دو صورتیں کون کون سی عموم و خصوص من وجہ اور ایک تبایون کلی بھئی اب آئیے بھئی دیکھئے بھئی آگے سبق بھئی یہی ساری تقریر جو میں نے بیان کی اب اسی کو وہ شرح کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے دیکھئے بھئی کہتے ہیں قولہو والکلی یعنی الہ آخری ہی یہ جو الخ لکھاو ہے نا الخ یہ الہ آخری ہی کا مخفف ہے اسی میں تخفیف کر کے مختصر کر کے لکھ دیا یعنی اوپر ماتن کا قول والکلی یعنی آخر تک جو ماتن کا قول ہے اب اس کی شرح کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہر دو جو کلیاں ہیں ضروری ہے کہ ان میں پائی جائے احدا نسب الاربعی چار نسبتوں میں سے ایک کوئی بھی دو کلیاں ہوں ضروری ہے ان میں چار میں سے ایک نسبت ضرور پائی جائے گی یا تو کیا ہوگی تباین کلی ہوگا والتصاوی اور تصاوی والعموم المطلق اور عموم مطلق یعنی عموم خصوص مطلق والعموم من وجہ اور عموم من وجہ بھئی انہوں نے کیا کہا ہر دو کلیوں میں کون سے نسبت ہوگی چار نسبتوں میں سے کوئی ایک دو کلیوں کا کہا دو جزیوں کا ذکر نہیں کیا اور ایک جزی اور ایک کلی اس کو بھی ذکر نہیں کیا کیونکہ ان میں یہ نسبتیں نہیں ہوں گی دو جزیاں لے لیں یاد رکھو دو جزیوں میں ہمیشہ تباین کی نسبت ہوگی مثل زید اور عمر جزی یہی ہے نا ایک زید ہے تو ایک عمر جو زید ہے وہ عمر نہیں جو عمر ہے وہ زید نہیں تو دو جزیوں میں ہمیشہ کیا ہوگی تباین کی نسبت ہوگی اور ایک جزی ہو اور ایک کلی ہو مثل زید یہ جزی ہے اور دوسرا کلی لے لو کلی لینے کی دو صورتیں ہیں یا تو ایسی کلی کہ یہ اسی کا فرد ہوگی یا اس کے علاوہ مثل انسان زید جزی ہے اور انسان کیا ہے کلی ہے اور زید اسی کا فرد ہے اسی کے اندر داخل ہے اگر ایسی جزی لی اور ایسی کلی لی کہ جزی اسی کا فرد ہے تو ان میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے کونسی؟ عموم و خصوص زید کیا ہے؟ انسان ہے لیکن ہر انسان زید نہیں تو یہاں دیکھو عموم و خصوص مطلق اور اگر ایسی جزی ہے کہ وہ کلی کا فرد نہیں مثل کوئی اور کلی لے لی مثلا زید اور پتھر زید اور؟ پتھر اب زید تو پتھر نہیں تو یہ اسے خارج ہے تو اب بھی تبایون کی نسبت ہے زید پتھر نہیں ہے اور کوئی بھی پتھر زید نہیں ہے سور سمجھ میں آگئے ہیں تو دو جزیوں میں ہمیشہ کیا ہوگی؟ تبایون کی نسبت ہوگی تبایون کی اور ایک کلی اور ایک جزی ہو تو اگر کلی اسی کے افراد میں سے ہے تو اموم و خصوص مطلق اور اگر اسی کے افراد میں سے نہیں تو تبایون کی تبایون نے کلی سورت سمجھ میں آگئے تو لہٰذا دو جزیوں کو بھی ذکر نہیں کیا ایک جزی ایک کلی کو بھی ذکر نہیں کیا بلکہ کہا دو کلیوں میں چار نسبتیں ہوں گی تو یہ جو چار نسبتیں ہیں اس میں دونوں مفہوموں کا کلی ہونا ضروری ہے آگے دیکھئے بھئے و ذالکہ اور یہ اس وجہ سے وجہ حسر ذکر کرنے لگے ہیں کہتے ہیں و ذالکہ اور یہ اس وجہ سے لئنہما امما اللہ یسدق شئئم منہما علا شئئم من افراد الاخر او یسدق یا تو صادق نہیں آئے گی کوئی بھی چیز ان میں سے دوسرے کے افراد پر یا صادق آئے گی توجہ ہے معنی سمجھ میں آرہا ہے ادھر دیکھئے بھئی یہ دو کلی ہیں ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف یہ جو پہلی کلی ہے دائیں طرف یہ دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہیں آتی اور دوسری پہلی کے کسی فرد پر صادق نہیں آتا تو دونوں ایک دوسرے میں سے کسی کے افراد پر صادق نہیں آئیں گی یا آئیں گے اگر نہیں آتی تو پھر وہ تبایون ہے اگر پہلی دوسری کے کسی فرد پر صادق نہیں اور دوسری پہلی کے کسی فرد پر صادق تو یہ کیا ہے تبایون اگر صادق آتی ہیں تو پھر تو پھر ایک جانب سے پورے طور پر صادق آئے گی یا پورے طور پر صادق نہیں آئے گی اگر ایک جانب سے پورے طور پر صادق آتی ہے تو پھر دوسری جانب سے بھی پورے طور پر صادق آئے گی یا صادق توجہ نہیں ہے میرے خلق وہی بات جس کو انہوں نے چار قسمیں بنائی تھی نا تبایون تساوی عموم و خصوص مطلق اور عموم و خصوص میں وجہ انہی چار کو وجہ حصر ذکر کر رہے ہیں کہ یہ چار ہی صورتیں کیوں ہیں پانچویں صورت کیوں نہیں بنتی تو آپ کو بتائیں گے بھئی پانچویں صورت بن ہی نہیں سکتی بنتی ہی کتنی صورتیں ہیں چار بنتی ہیں گیا تو دو کلیاں کیا ہوں گی ان میں بالکل جدائی ہوگی یا پورے طور پر جدائی نہیں ہوگی اگر بالکل جدائی ہو تو پہلی قسم ہو گئی تبایون والی اگر پوری جدائی نہیں ہے تو پھر ایک طرف سے پورے طور پر صادق آئیں گی یا ایک طرف سے پورے طور پر صادق اگر ایک طرف سے پورے طور پر صادق آتی ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں دوسرے طرف سے بھی پورے طور پر صادق آتی ہے یا پورے طور پر صادق اگر دوسری طرف سے پورے طور پر صادق آتی ہے تو کون سے ہوئی تصاوی پہلے سی طرف سے بھی پوری صادق آ رہی ہے دوسری طرف سے بھی پوری صادق آ رہی ہے تو تصاوی اور اگر پہلے کی طرف سے تو پوری صادق آ رہی ہے دوسری کی طرف سے پوری صادق نہیں آ رہی ہے تو وہ عموم و خصوص مطلق اور اگر پورے طور پر صادق نہیں آتی تو وہ عموم و خصوص من وجہ پھر سنو دو قلیہ ایک دوسرے پر صادق آئیں گے یا صادق اگر صادق نہ آئیں تو تباہیوں اگر صادق آتی ہیں پھر ایک طرف سے پورے طور پر صادق آئیں گی یا پورے طور پر صادق اگر پورے طور پر صادق نہیں آتی وہ تو عموم و خصوص من وجہ کونسی نہیں آتی اور اگر پوری صادق آتی ہے پھر دو حال ہیں دوسری طرف سے بھی پوری صادق آئے گی یا پوری صادق اگر دوسری طرف سے پوری صادق آتی ہے تو تساوی اگر دوسری طرف سے پوری صادق نہیں آتی ہاں صرف ایک طرف سے پوری صادق آ رہی ہے تو وہ عمو خصوص مطلق سورت سمجھ میں آ گئی پھر سن لیں عمو خصوص من وجہ درمیان میں آ گئی کیسے اگر دو کلیاں ایسی ہوں کہ دونوں کہیں ایک دوسرے پر صادق آئیں گی یا صادق اگر صادق نہیں آتی تو تبائیم اچھا اگر صادق آتی ہیں پھر پورے طور پر صادق آتی ہیں یا کچھ اگر کچھ صادق آتی ہیں وہ عمو مخصوص من وجہ اگر پوری صادق آتی ہے پھر ایک طرف سے پوری صادق آتی ہے یا دونوں طرف اگر ایک طرف سے پوری صادق آتی ہے تو وہ عمو مخصوص مطلق اور اگر دونوں طرف سے پوری صادق آتی ہے تو وہ تصاوی ہے سورت سمجھ میں آ گئی یہی بات بیان کر رہے ہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَذَلِكَ اور یہ اس وجہ سے لَأَنَّهُمَا اِمَّا اللَّا يَصْدُقَ شَيْءٌ مِّنْهُمَا عَلَى شَيْءٍ مِّنْ اَفْرَادِ الْآخَرِ اَوْ يَصْدُقَ یا تو صادق نہیں آئے گی اُن میں سے عَلَى شَيْءٍ مِّنْ اَفْرَادِ الْآخَرِ کسی بھی چیز پر دوسری کے افراد میں سے پہلی کلی دوسری کے افراد میں سے کسی پر صادق نہیں آئے گی اَوْ يَصْدُقَ یا صادق آئی گی فَعَلَى الْأَوَّلِ تو پہلی صورت پر کون سی جب صادق نہ آئیں فَهُمَا مُتَبَائِنَانِ تو وہ کیا ہیں متبائنان ہیں کل انسانی والحجری جیسے انسان اور پتھر وَعَلَى الْثَانِ اور دوسری صورت پر جب کیا ہوں پہلی دوسری کے افراد پر صادق ہاں نہ آنے کی تو بات گزر گئی اگر پہلی کیا ہو دوسری کے افراد پر صادق آئے پھر فَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا صِدْقٌ فَعَلَى الْأَوَّلِ فَهُمَا أَعَمُّ وَأَخَصْتُمُ جب صدق کلی نہیں ہے ایک جانب بھی دوسری پر پورے طور پر صادق نہیں آرہی بعض میں صادق آرہی ہے بعض میں صادق نہیں آرہی تو فَهُمَا أَعَمُّ وَأَخَصْتُمْ مِنْ وَجْحِنُ تو وہ اَعَمُّ وَأَخَصْمِنْ وجہ ہیں کَالْحَيَوَانِ وَالْأَبْيَزِ جیسے کہ حیوان اور ابیز صورت سمجھ میں آرہی ہے وَعَلَى الْثَانِ اور دوسری صورت میں کب صدق کلی ہو ایک جانب سے صدق کلی ہو تو پھر فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الصِّدْقُ الْكُلِّيُّ مِنَ الْجَانِبَيْنِ اور مِنْ جَانِبِينَ وَاحِدِينَ تو پھر وہ صدق کلی دونوں جانب سے ہوگا یا ایک ہی جانب سے ہوگا فَعَلَى الْأَوَّلِ فَهُمَا مُتَصَابِيَانِ تو پہلی صورت میں وہ دونوں متصابی ہیں جب دونوں جانب سے صدق کلی ہو کل انسانی وَالْنَاطِقِي جیسے انسان اور ناطق وَعَلَى الْثَانِ اور دوسری صورت پر فَهُمَا أَعَمُّ وَاحَصُ مُتْلَقًا وہ اَعَمُّ اَخَصَ مُتْلَقًا اَعَمُّ اس میں تفضیل ہے نا اس پہ تنوین نہیں آئے گی جہاں بھی آئے کیونکہ اس میں تفضیل کیا ہے غیر منصرف ہے ایک کیا ہے وزن فیل ہے اور ایک صفت ہے اَخَصُ اَقْرَم وَزَن ہے نا اَقْرَم افعَل وزن فیل بھی ہے اور صفت بھی ہے فَهُمَا أَعَمُّ وَاحَصُ مُتْلَقًا کَالْحَيوَانِ وَالْإِنسَانِ جیسے کہ حیوان اور انسان فَمَرْجِعُ التصاوی الَا مُوجِبَتَيْنِ کُلِّيَتَيْنِ تصاوی کی نسبت جو ہے اس کا مرجع یعنی اس کا لٹنا ہے الَا مُوجِبَتَيْنِ کُلِّيَتَيْنِ دو مُوجِبَةَ کُلِّيَةَ کی طرف میں نے بتلایا تھا قضیہ قضیہ کیسے کہتے ہیں وہ کلام جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اس کو کیا کہتے ہیں قضیہ نح میں آپ اس کو کہتے ہیں جملہ خبریہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اور منطق میں اسے کیا کہتے ہیں قضیہ مثلا میں کہتا ہوں زید عالم ہے یہ قضیہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہنے والا سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے تو یہ جو قضیہ ہے نا قضیہ اس میں یا تو ایک چیز کا اس بات ہوگا دوسری کے لئے یا نفی مثلا میں کہتا ہوں زید عالم ہے تو میں نے زید کیلئے عالم ہونے کا اس بات کیا تو اس کو کہیں گے مُوجِبَة اور اگر میں نفی کروں زید عالم نہیں ہے تو اس کو کیا کہیں گے سالبہ تو اب آپ کے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ متساویین جو کلیاں ہیں دو کلیاں ہیں ان میں کونسی نسبت ہے تساوی کی تو ان کو کیا کہیں گے متساویین تو وہ لوٹتی ہیں دو موجبہ کلیاں کی طرف یعنی ان سے دو موجبہ کلیاں نکلتے ہیں توجہ ہے جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہو تو اس سے دو موجبہ کلیاں قضیے بنیں گے مثلا انسان اور ناتق انسان اور ناتق میں کونسی نسبت تساوی ہر انسان کیا ہے ناتق اور ہر ناتق تو جو بھی دو کلیاں جن میں تساوی کی نسبت ہو ان سے دو موجبہ کلیاں قضیے بنیں گے کیا بنیں گے موجبہ کلیاں قضیے بنیں گے یاد رکھئے قضیہ جو ہے نا قضیہ اس کا پہلا جز اس کو کہتے ہیں موزور توجہ ہے اور دوسرے حصے کو کہتے ہیں محمول میں نے کہا زید عالم ہے تو زید ہوا موزور یعنی مبتدہ اور جو بات کی جو خبر دی وہ کیا ہے محمول تو کس کے بارے میں بات کی زید تو جس کے بارے میں بات کی جائے وہ ہے موزور اور جو بات کی جائے وہ ہے محمول تو میں نے کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں تو زید کیا ہوا موزور اور کیا بات کی کہ وہ عالم ہے تو یہ عالم یہ کیا ہے محمول ہے تو جن دو کلیوں میں توجہ ہے جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہو وہاں ہمیں دو موجیبہ کلیہ قضیہ حاصل ہوں گے کس طرح کی قضیہ ہے موجیبہ ہوں گے یعنی ان میں اس بات ہوگا نفی نہیں ہوگی اور کلیہ ہوں گے یعنی اس میں کل کی بات ہوگی بعض کی بات نہیں جیسے تو کلیاں بتاؤ جن میں تساوی کی نسبت ہو انسان اور ناتق اب ایک کو موضوع بنا دو کس کو بنایا انسان اور ناتق کو کیا بنا دو محمول بنا دو اور بولو الانسان ناتقن انسان کیا ہے اب مجھے بتاؤ بعض انسان ناتق ہیں یا سارے سارے تو شروع میں کل کا لفظ بھی لے آؤ کل انسان ناتقن دیکھا مجبہ ہے یا سالبہ مجبہ ہے ہونے کی بات ہے نہ ہونے کی بات نہیں اور کل کی بات ہے یا بعض کی کل کی بات کل تو یہ کیا ہوا مجبہ کل یہ کل انسان ناتقن اب ذرا اس کا موضوع بدل دو کل ناتقن انسان یہ بھی صحیح ہے یا نہیں یہ بھی صحیح ہر ناتق کیا ہے انسان ہے اور یہ بھی کیا ہے مجبہ اور کلیا ہے جزیا کلیا ہے تو دیکھا دو مجبہ کلیا قضیہ ہمیں مل گئے کل انسان ناتقن اور دوسرا کیا کل ناتقن انسان بات سمجھ میں آگئی یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فمر جعو تساوی تساوی کا جو لوٹنا ہے الہ مجبتین کلیتین کس کی طرف ہے دو مجبہ کلیا کی طرف ہے یہ یعنی تساوی لوٹتی ہے دو مجبہ کلیا کی طرف ان کی طرف لوٹتی ہے کیا مانا یعنی اس سے دو مجبہ کلیا قضیہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں جیسے نحو کلو انسان ناتقن وکلو ناتقین انسان ومرجعو تبایونی الہ سالبتین کلیتین اور تبایون کا لوٹنا ہے دو سالبہ کلیا کی طرف جن دو کلیوں میں کیا ہو تبایون کی نسبت وہاں دو سالبہ کلیا قضیہ ہمیں حاصل ہوں گے جیسے انسان اور حجار بناو جملہ بھئی کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے لا شیئہ من الانسان بحجر لا شیئہ کوئی بھی چیز من الانسان انسان میں سے وہ نہیں ہے بحجر کیا کوئی بھی انسان پتھر اور پتھر کے موضوع بنا دو لا شیئہ من الحجر بحجر بحجر کوئی پتھر انسان نہیں دیکھا سالبہ ہیں یا مجیبہ ہیں سالبہ دونوں سالبہ ہیں اور بعض سے پتھر اور انسان کی نفی یا ساروں سے ساروں سے تو اس کے لیے لا شیئہ آتا ہے نفی کے لیے لا شیئہ کوئی انسان پتھر نہیں اور کوئی پتھر انسان نہیں لا شیئہ من الانسان بحجر ولا شیئہ من الحجر کلیتیں اور تبایع ان کا مرجع جو ہے وہ دو سالبہ کلیاں ہیں نَحُ لَا شَيْئَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرٍ کوئی انسان پتھر نہیں وَلَا شَيْئَ مِنَ الْحَجَرِ بِإِنسَانِ اور کوئی پتھر انسان نہیں وَمَرْجِعُ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ مُطلقًا الى موجبت کلیت موضوعها الاخص ومحمولها الامم وَصَالِبَتٍ جُزْئِيَتٍ مَوضوعها الْآَعَمُ وَمَحْمُولُها الْآخَصُ اب سنو بھئی جن دو کلیوں میں عموم و خصوص متلق کی نسبت ہو کن کی؟ کونسی دو کلیاں جن میں ہیں؟ محموم و خصوص متلق کی نسبت ہو مثلاً حیوان اور انسان ان میں سے حیوان کیا ہے؟ آعم اور انسان کیا ہے؟ آخص تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے اب یہاں کون آعم ہے اور کون آخص ہے؟ کہتے ہیں اس سے ہمیں کیا حاصل ہوں گے؟ کہتے ہیں اس سے بھی دو قضیے حاصل ہوں گے ایک موجبہ کلیاں ہوگا کیا ہوگا؟ موجبہ کلیاں ایک موجبہ کلیاں ہوگا اور ایسا موجبہ کلیاں ایسا موجبہ کلیاں جس کا موضوع آخص ہوگا اور معمول آعم ہوگا توجہ ہے؟ آپ خود بنا لو مجھے بتاؤ ہر حیوان انسان ہے؟ ہر حیوان انسان نہیں ہے اچھا ہر انسان ہیوان ہے؟ ہر حیوان انسان اچھا یہ دیکھا یہ موجبہ کلیاں بن رہا ہے ہر انسان ہیوان ہے جی موجبہ کلیاں ہے کل انسانین ہیوان موجبہ کلیاں ہے یا نہیں؟ اور مجھے بتاؤ موضوع آخص ہے یا آعم؟ آعم نہیں ہے کل انسانین حیوان موضوع آخص ہے موضوع کیا ہے؟ آخص اور محمول کیا ہے؟ آعم ہے اور دوسرا ایک موجبہ ایک سالبہ جزیہ حاصل ہوگا ہمیں کیا؟ سالبہ جزیہ جی سالبہ جزیہ بناو ذرا ایک کو موضوع بناو ایک کو محمول باز انسان ہیوان نہیں باز دیکھا جزیہ ہے باز کیا ہے؟ ایک ہے نا کل کل ہر ایک کی بات ہو ایک ہے باز کی بات ہو اس کو کہتے ہیں جزیہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا میرا بتاؤ ایک سالبہ جزیہ بھی ہمیں چاہیے سالبہ جزیہ بناو باز انسان ہیوان نہیں یہ صحیح ہے؟ غلط ہے باز انسان ہیوان نہیں یہ غلط ہے معلوم ہے یہ صحیح نہیں دوسرا بنا لو موضوع محمول کو بدل دو بعض حیوان انسان نہیں دیکھا بعض انسان حیوان نہیں یہ درست ہے اور مجھے بتاؤ سالبہ ہے یا موجبہ ہے سالبہ ہے کلیہ ہے یا جزیہ ہے جزیہ ہے اور اس کا موضوع بتاؤ عام ہے یا آخص موضوع عام اور محمول آخص ہے سورہ سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا جن دو کلیہوں میں عموم و خصوص متلق کی نسبت ہو وہاں ہمیں دو ایسے قضیے حاصل ہوں گے ایک موجبہ کلیہ ہوگا اور ایک سالبہ جزیہ موجبہ کلیہ کا موضوع کیا ہوگا آخص اور محمول عام اور سالبہ جزیہ میں موضوع عام اور محمول آخص یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ مرجع العموم والخصوص مطلقاً اور عموم و خصوص مطلق کا مرجع جو ہے ایک ایسا موجبہ کلیہ ہوگا موضوع جس کا موضوع ہر انسان کیا ہے حیوان دیکھو موجبہ کلیہ ہے موجبہ بھی ہے اور کلیہ ہے اور موضوع کو دیکھ لو کیا ہے اس کا موضوع آخص اور حیوان جو محمول ہے وہ آعم اور دوسرا ہے سالبہ جزیہ باس حیوان کیا ہے وہ انسان نہیں یہ کیا ہے سالبہ ہے موجبہ ہے سالبہ اور کلیہ ہے جزیہ جزیہ تو یہ سالبہ جزیہ ہوا اور اس کا موضوع کون ہے حیوان آعم ہے اور محمول کیا ہے آخص بھئی دیکھئے انہوں نے کہا توجہ سے ادھر دیکھو کلو انسان ان حیوان اور بعض الحیوانی لیسا بھی انسان انہوں نے ہمیں کیا کہا جن دو کلیوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو وہاں سے ہمیں کیا حاصل ہوں گے دو قضیے کون سے ایک موجبہ کلیہ اور ایک سالبہ جزیہ موجبہ کلیہ کیا کلو انسان ان حیوان اور سالبہ جزیہ کیا بعض الحیوانی لیسا بھی انسان بعض حیوان انسان نہیں بھئی آپ نے نفی بنا دیا اس کو اس بات بنا لیتے آپ نے کیا کہا بعض حیوان انسان نہیں یوں کہہ دیتے بعض حیوان انسان ہیں یہ بھی تو درست ہے بعض حیوان کیا ہیں انسان تو آپ یوں کہتے کہ تین قضیہ ہمیں مل رہے ہیں کتنے توجہ ہے ایک کیا کلو انسان ان حیوان موجبہ کلیہ دوسرا بعض حیوان انسان نہیں سالبہ جزیہ اور بعض حیوان انسان ہیں موجبہ جزیہ بعض حیوان انسان ہیں موجبہ سالبہ موجبہ اور کلیہ ہے جزیہ جزیہ ہے تو یوں کہنا چاہیے تھا ایک موجبہ کلیہ ملے گا ایک سالبہ جزیہ ایک موجبہ جزیہ تین قضیہ ملنے چاہیے تھے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں دو ملیں گے یہ تیرا سمجھ میں آ رہا ہے جواب یہ کہ بھئی جب موجبہ کلیہ تھا پیچھے جب وہ آ گیا کلو انسان کیا ہے ہر انسان ہیوان تو جب ہر انسان ہیوان ہے تو بعض الحیوان انسان باعث حیوان کیا ہو گئے انسان یہ خود بخود اسی سے پتا چل گیا لہذا اس کو علیدہ ذکر کرنے کی ضرورت جب ہر انسان ہیوان ہے تو اتنا تو پکا ہو گیا کہ بعض ہیوان کیا ہیں انسان باقی بعض بھی انسان ہیں یا نہیں وہ پتا چاہیے تھا وہ اگلے قضیے نے بتلا دیا کہ بعض ہیوان انسان نہیں ہیں بھئی باقی سمجھ میں آگئے آگئے دیکھئے ومرجع العموم والخصوص من وجہ ومرجع العموم والخصوص من وجہ الى مجبت جزئیت وصالبتین جزئیتین عموم وخصوص من وجہ کی نسبت ہو تو اس کا مرجع ایک مجبہ جزئیہ ہوگا اور دو صالبہ جزئیہ ادھر دیکھئے جن قضیوں میں کونسی نسبت ہو خصوص من وجہ جیسے حیوان اور آبیاز میں نے بتایا تھا وہاں کتنے مادے ہوتے ہیں تین مادے ایک مادہ اجتماع جہاں دونوں اکٹھے ہوں اور دو مادہ افتراق ایک جہاں پہلا صادق آئے دوسرا نہ آئے اور دوسرا جہاں دوسرا صادق آئے اور پہلا صادق نہ آئے تو یہاں ہمیں تین قضیے ملیں گے کتنے تین ایک کیا موجبہ جزئیہ ہوگا اور دو صالبہ جزئیہ ہوں گے مثلا پہلا موجبہ جزئیہ لاؤ حیوان اور آبیاز میں موجبہ ہو موجبہ بنالو الحیوان آبیاز آبیاز پر تنوین نہیں پڑھنی سمجھ میں آئی بات یہ بھی غیر منصرف ہے آہ الحیوان آبیاز کلیت جزئیت بعد میں لاؤنا پہلے جملہ تو بنالو ایک کو موضوع بنالو ایک کو محمود الحیوان آبیاز اب بتاؤ کل حیوان لائیں یا بعض حیوان صحیح ہوگا بعض حیوان تو دیکھا بعض الحیوان آبیاز بعض حیوان کیا ہیں آبیاز اور اسی سے پتہ چل گیا بعض آبیاز بھی کیا ہیں حیوان لہذا اس لئے اس کو دوبارہ دوسرے کو ذکر نہیں کیا بس ایک ہی موجبہ کافی ہے یہ کیا ہے موجبہ جزئیت کیا بولو بعض بھی لے آؤ نا اب جزئیت ہے یا کلیت پتہ لگ جائے بعض الحیوان بعض الحیوان ابیاز یا یوں کہہ دو بعض الابیاز حیوان جو بھی بول دیں ایک ہی مطلب ہے جب بعض حیوان ابیاز ہیں تو معلوم ہوا بعض ابیاز کیا ہیں بعض حیوان ابیاز کا مطلب ہے دونوں ہی کٹھے ہو رہے ہیں ایک ہی چیز پر صادقہ آ رہے ہیں جب بعض حیوان ابیاز ہیں تو معلوم ہوا بعض ابیاز کیا ہیں حیوان ہیں تو دونوں کو ضرورت نہیں ذکر کرنے کی بس ایک کافی ہے یہ کیا ہوا بعض الحیوان ابیاز سالبہ ہے موجبہ ہے موجبہ ہے اور کلیہ ہے جزئیہ ہے جزئیہ ہے دیکھا ایک موجبہ جزئیہ میند گیا اور دو سالبہ جزئیہ جن میں نفی ہوگی بعض الحیوان لیسے بھی ابیاز اور بعض الابیاز لیسے بھی حیوان بعض الحیوان لیسے بھی ابیاز جی سالبہ ہے موجبہ ہے سالبہ کلیہ ہے جزئیہ جزئیہ ہے بعض الحیوان لیسے بھی ابیاز اور اب دوسرا کر دیں موضوع محمول بدل دے بعض الابیازی لئے سبی حیوان تو سالبہ ہے اور جزیہ ہے تو دیکھا جن دو قضیوں میں عموم و خصوص منوجہ کی نسبت ہو وہاں کتنے قضیہ حاصل ہوتے ہیں تین ایک موجبہ جزیہ اور دو سالبہ جزیہ تو کہتے ہیں وَمَرْجِعُ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ مِنْ وَجْهِنِ اِلَى مُوجِبَتٍ جزئیتٍ وَسَالِبَتَئِنِ جزئیتیں اور عموم و خصوص منوجہ کا مرجہ وہ ایک موجبہ جزیہ اور دو سالبہ جزیہ کی طرف ہوگا نحو بَعْزُ الْحَيوَانِ عَبْيَزُ تنویم نہیں پڑھنی بھئی غیر منصرف ہے بَعْزُ الْحَيوَانِ عَبْيَزَ ہیں وَبَعْزُ الْحَيوَانِ لَيْسَ بِعْبْيَزَ اور بَعْزُ الْحَيوَانِ عَبْيَزَ نہیں ہیں وَبَعْزُ الْحَيوَانِ عَبْيَزِ یہاں زیر پڑھیں گے کیونکہ علی فلام آگیا اور غیر منصرف پر علی فلام آجائے تو اس پر کسرا آجاتا ہے وَبَعْزُ الْحَيوَانِ عَبْيَزِ لَيْسَ بِعْحَيوَانِ اور بَعْزُ الْحَيوَانِ عَبْيَزِ وہ حیوان نہیں ہیں یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی حاصلِ کلام پھر سن لیجئے آج آپ نے پڑھا آج آپ نے وجہ حصر پڑھی کہ چار ہی نسبتیں کیوں ہوں گی دو کلیوں میں چار سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتی تو انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ دو کلیاں جو ہیں یا تو وہ ایک دوسرے کے افراد پر صادق آئیں گی یا صادق نہیں آئیں گی اگر نہ آئے تو وہ تبایون کی نسبت ہے اگر صادق آتی ہیں پھر بعض پر صادق آئیں گی یا کل پر صادق آئیں گی اگر بعض پر صادق آئیں تو وہ عموم و خصوص میں وجہ ہے اگر کل پر صادق آئیں تو پھر یہ کل پر صادق آنا دونوں طرف سے ہوگا یا ایک طرف سے ہوگا اگر دونوں طرف سے ہو تو وہ تساوی کی نسبت ہے اور اگر ایک طرف سے ہو تو وہ عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہو وہاں ہمیں دو موجبہ کلیہ قضیہ حاصل ہوتے ہیں کلو انسان ناطقن اور کلو ناطقن انسان اور جن دو کلیوں میں تبایعن کی نسبت ہو وہاں ہمیں دو سالبہ کلیہ قضیہ حاصل ہوتے ہیں کیسے لا شئی امن الانسان بھی حجرن اور لا شئی امن الحجر بھی انسان اور اگر دو کلیوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو تو پھر ہمیں وہاں دو قضیہ ملتے ہیں ایک مجیبہ کلیہ اور ایک سالبہ جزیہ جیسے حیوان اور انسان تو اسے مجیبہ کلیہ بناو کل انسان حیوان اور ایک سالبہ جزیہ بعض الحیوانی لیسے بھی انسان اور جن دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو تو وہاں ہمیں تین قضیہ حاصل ہوتے ہیں ایک مجیبہ جزیہ اور دو سالبہ جزیہ مجیبہ جزیہ جیسے بعض الحیوانی ابیزو مجیبہ جزیہ بعض الحیوانی ابیزو یا جگہ بدل دو موضوع محمول کی بعض العبیزی حیوان جیسے بھی آپ بول دیں درست ہے اور دو سالبہ جزیہ بناو بعض الحیوانی لیسے بھی ابیزا اور بعض العبیزی لیسے بھی حیوان چلی بس بے هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام